خان صاحب نے کیا کہا جب ڈانلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہونے کی بات ہوئی تو خان صاحب کے ساتھ آج ارڈیالا میں کچھ سات گھنٹے ٹرائل لمبا تھا کافی میں تھا تو دو تین دفعہ خان صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا یو ایلیکشنز کا تو پھر شام کے وقت جب ریزلٹس آئے ہیں تو مقلعہ نے ہم نے ان کو بتایا کہ ان کی تقریبا جیت اب یقینی ہو گئی ہے انہیں اس پہ پوچھت اجاز کیا اس ناظر میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ حکومت کے ساتھ پاکستان کے لیے بہتر ساول کی تعلقات اچھے تھے جو بائیڈن کے نیچے ایک نیگٹیوٹی تھی تو انہوں نے اپنی رہائی کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں کی اس ناظر میں لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کم از کم جو بائیڈن ایڈنسٹریشن کے جانے سے جو ایک نیگٹیوٹی تھی ڈانل لو اور وہ لیٹر اور ساری سائفر نیگٹیوٹی ختم ہو کی کیونکہ انہوں نے یہ بات البتہ کی جو ضروری ہے کرنا خان صاحب نے کہا کہ ایک اچھا ریلیشن تھا ان کا از اپرائی مینسٹر پریزنٹ ایو ایس کے ساتھ ٹرمپ صاحب ان کو خود فون کرتے تھے اور بہت سی چیزیں وہ ڈسکس ہوتی تھی جیسے دو طرفہ تعلقات میں بیڈنس کی ایشوز سٹورنس کی ایشوز لیکن یہ ایمپریشن خان صاحب نے یہ دیا کہ بہت دفعہ بات ہوئی امریکی صدر سے اس وقت کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے امران خان صاحب یہ ایمپریشن دیا انہوں نے آپ کو انہوں نے کہا کہ ایز اپرائی مینسٹر ان سے رابطہ رہتا تھا اور بہت بھی تھے پاکستان کے لیے ٹرمپ صاحب یہ انہوں نے بات کی کہ ایک تعلق بہتر ہو رہا تھا یہ بھی کہا کہ میری دوستی تھی ان سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ اچھا تعلق تھا ان کا ایک جس طرح دوستی کا یا دو طرف کا تعلق ہوتا ہے انہوں نے جس چیز پہ زور دیا ہوئی یہ تھا کہ ہم کوئی یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ہم یہ میں اپنی بات کروں کہ ہم رہائی کے لئے ان کو کہیں گے انہوں نے جو سپیسیفکلی خان صاحب نے بات کی ہوئی تھی کہ جو جو بائیڈن ایڈمینسٹریشن کے جانے سے کم از کم معاملات نیوٹل ہوں گے جو تعلق ہے ہمارے سجون کی پالیزیز ہیں کیونکہ جو ڈان لو کا سائفر کا معاملہ کا جو لیٹر تھا اس ایک نیگٹیوٹی تھی پاکستان کی ریجیم چینج میں ان کا ایک رول تھا اس ایڈمینسٹریشن تھا تو کم از کم وہ چیزیں ریورس ہوں گی اور ایک معاملات بہتر ہی طرف دو ملکوں کے بیچ میں جائے ہو جائیں گے ملکوں کے تعلقات بہتر بہت چکے علی محمد خان صاحب آج ساتھ موجود تھے ناظرین دوستی تھی اچھا تعلق تھا فون کرتے رہتے تھے ایشوز دسکاس ہوتے تھے ٹرانسلیٹ یہ جیزا پی ٹی آئی والے کیونکہ صبح سے چھلانگے لگا رہے ہیں لیٹ می ٹانسلیٹ ٹیلیو ایسا ٹوٹر پر طریقہ انساء والے چھلانگے لگا رہے ہیں عزیف خان صاحب کا وہ ڈیالے کا دروازہ کھلے گا کڑ 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 کی آواز آئے گی وہ دروازہ کھلے گا کھان صاحب بینا دے چھلانگے جسٹیفائید ایک تو ہے وہ چھلانگے جسٹیفائید ہے لیکن میں اب تھوڑی سی تاریخی پس منظر دے دوں تھوڑا سا نائنٹین نائنٹین نائن میں میاں نواز شیف پرائم منسٹر ہے اور بل کلنٹن صدر امریکہ کے اور ان کے اچھا رہ پاورت ہے جیسے عمران خان کا اور ٹرمپ کا ہے جب کو ہوا ان کی سزا ہوئی سارا ہوا کلنٹن نے بلایا تین ممالک کو یو اے سعودی ریبیا کتر کنسوشن بنایا انہیں کہا میرا لاسٹ این آفیس ہے بیس جنوری دوہزار ایک میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے نواز شیف رہا ہونا چاہیے کم وٹ میں وہ کنسوشن بنا انہوں نے جنرل مشرف پر پریشر ڈالا اور دس دسمبر دوہزار کو ایک جہاز آیا سیون فور سیون جمبو اور وہ ساری فیملی کو لے کے آزادی میں لے گیا چیڑی نہیں پھڑکی تو اگر کال آگئی دیکھیں ہم آج دوپیر میں ٹرانسوشن میں بات کرتے ہیں میرا یہ بیو تھا کہ اگر کال آگئی تو اس کی ٹون دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ ایک درخواست گزار ٹون ہے کہ دیکھیں ہیومن نائیٹس کا ایشو ہے لک انٹو دیس یا اگر آئی کہ نہیں عمران خان باہر نکالیں ہم کیا یہاں پہ پاکستان کیسے ریاکٹ کرے گا اس کال کو اگر سخت کال آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نئی انتظامیاں صدر ٹرمپ کے اپنی یا اپنے آفس سے کوئی کال ہوئی اکال is a call from the United States of America پھر اس کو آپ گنجائش نہیں ہوتی نو کی جو میرا خیال ہے جو ہمارے سسٹم میں اتنا سکت نہیں ہے کہ ہم ریزسٹ کر سکیں اور وہ کال صرف یہ تو نہیں ہوگی نا وہ کال پھر جائے گی اس کی ایک کپی جائے گی ریاد ایک کپی جائے گی ابو دھابی وہ تو پھر کلیکٹیو ایفٹ ہو جائے گا نا کہ جراب یہ کام کرنی امریکن کو کلیکٹیو ایفٹ بھی نہیں چاہیے تھا پرانی سہنگ ہوتی تھی 051 نمبر کی کال ہے اور آپ کو پتا تھا کہ وہ جب جنرل مشرف کو کال آئی تھی کالن پاول کی بشکی نہیں آئی تھی کالن پاول سیکٹری آف سٹیٹ نے جنرل مشرف کو کال کیا تھا 9-11 کے بعد تو آپ نے 20 سال پرانی افغان پالسی آپ نے ایسے یوٹرن کیا تھا اور کالن پاول نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسی چیزیں بھی پاکستان نے مان لی تو ہم امریکہ میں نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے مانگی بھی نہیں تھی اور سارا کچھ تو اب وہ کال امریکن پریزیڈنٹ کی نہیں تھی میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیکنگ آڈر پر بہت نیچے ہوگا فر امریکن پریزیڈنٹ یہ روایتی پریزیڈنٹ نہیں ہے یہ دیس کی قسم کا کھلا ڈولپ بندہ ہے لاری سٹائل یاری دوستی تاپڑی ماری اور پھر کی حال ہے اور سناؤ گل کرو نا پھٹیاں پاندان کیسی ہے وہ اس طرح دب بندہ ہے یہ جٹ ٹائپ آدمی ہے وہ نہیں بڑا سویسٹیکیرڈ بڑا یہ یہ ایک چلی آپ طریقہ صاحب کے لوگوں کو زیادہ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ چھنگا خوش ہو رہے ہو تسی نہیں اور ٹھیک دوسری بات ہے جو اس کے جو سپورٹرز ہیں جنہوں نے پاکستانیز بھی ادھر ہیں ان کے بھی وہ ہے وہ سارے وہ وہ اسی سسٹم کی طرف سے آئے ہیں ڈائیسپورا کے جو ہے اور ڈائیسپورا کا بڑا رول ہوتا ڈائیسپورا دوسری بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے اسے اگر آپ کوئی کہے کہ جو آپ سے زیادتی ہوئی ہے وہ ادھر بھی ہو رہی ہے سی کمرارڈری بھی ہوتی ہے کہ ہمیں صالیڈیریٹی ہمیں وکٹم ہوت کی تو وہ اس سوالے سے ہے اچھو ویسے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ بکرز ٹرمپ بلیفز کہ وہ بھی اسی محول سے نہیں وہ تو کھتا ہے کہ ویپنائز ہوئے اسیسنیشن بھی ہوئی کیسز بھی ہوئے اور میرے دوست کے ساتھ تو اسی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک کومنیلیٹی اور اس میں بھی کچھ لوگ پرسنل لائف کے بارے میں اس کی بھی تھی دونوں چیزیں دیکھیں کومنیلیٹیز بڑی ہیں پرسنل لائف الیگیشن کنوکشن پھر اسیسنیشن اٹمپٹ پھر وہ ویپنائزیشن آف دی لائف اور کنوکشن پرس کمپین ڈسنفرمیشن کمپین بھی ساتھ روز کنوکشن ہو رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے الیکشن میں دانلی ہوئی یہ بھی کہتا ہے آرڈ پر بھی there are whole lot of similarities